جیسا کہ ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں مخصص طریقے کے پروڈکٹس بھی دکھائے اور ان کو لیکوڈ بیس یا دوسری بیسس کو اپلائی کرنے کا طریقہ بھی بتایا جس سے کہ آپ ایزیلی ویڈن منٹس ریڈی ہو سکتی ہیں اور اس کے علاوہ ہم آج آپ کو بتا رہے ہیں میس یاہو کمپنی کا ہائی لائٹر کے ریویوز دیں گے اور اس کے علاوہ یہ ان کی ایک کٹ ہے ہائی لائٹر اور بلشان جس میں تیرہ ووٹر بلشان کے تری شیڈز ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ تین ہائی لائٹر کے شیڈز ہوتے ہیں اس کی اگر سیمپل شیڈز کی بات کی جائے تو یہ میس یاہو کا یہ والا سیٹ کٹ جو ہے یہ سکس ان ون ہے جس کے اندر چھک سکس کلرز کے بلش بلش برونزر یا ہائی لائٹر جس کو کہا جاتا ہے وہ موجود ہوتے ہیں پیلٹ ہے یہ اس کے علاوہ یہ اس کا دوسرا شیڈ ہے اس کو کھول کے ہم آپ کو ٹیسٹ بھی کرواتے ہیں جو کامن کلرز ہیں اس کے علاوہ ہم اس کے یہاں پر دیکھتے ہیں جو ریٹس قوالٹیز لکھی میں ہیں اس کی ایکسپائری جو ہے وہ 2024 ہے یہ اس کا کٹ کا شیڈ نمبر ہے 2 ان کی سیٹنگ ایک 1 ہوتی ہے اور ایک 2 ہوتی ہے دو سیٹنگ میں یہ بلش آن آتے ہیں بلش بھی کہا جاتا ہے جس کو کہ یہ ہے اس کی یہ سیٹنگ نمبر 1 یہ ہے اس کی بھی سیم ایکسپائری 2024 ہے بارکوڈ ہے آئیٹم نمبر اس کے اوپر لکھا ہوا ہے اب ہم آپ کو اس کو کھول کے اس کو چیک کرواتے ہیں اس پیلٹ کو جو کہ سکس ان ون ہے اس کے اندر ڈبل فائدہ ہے کسٹوماس کے لیے کہ اس کے اندر جو ہے آپ کو ڈبل ڈبل پرچیزنگ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے جنہوں نے کہ نارمل یوز کرنا ہوتا ہے کسی خاص موقع پہ ان کے لیے یہ بہترین چیز ہے ابھی ہم آپ اس کو کھول کے چیک کرواتے ہیں یہ دیکھئے یہ اس کے تیرے گوٹر بلش آن کے یہ شیڈ ہیں ایک یہ ڈارکن ٹچ ہے اور یہ لائٹ پنک ٹائپ بن جاتا ہے ملٹی شیڈ اس کے علاوہ یہ ہائلائٹر کے شیڈ ہیں پنک اور لائٹ پنک اور یہ اورنج سا شیڈ بن جاتا ہے ٹچ میں آجاتا ہے اس کے اندر ہم سب سے پہلے آپ کو یہ وائٹ کا دکھاتے ہیں کیونکہ یہ آؤٹسٹینڈنگ سا ایک پیس ہے جس کے اندر کے آپ بلکل لائٹ پنک کے شیڈ دیتا ہے اور گولڈش شیڈ یہ دیکھئے بیوز یہ اس کا شیڈ ہے اور اس کے دوسری ہائلائٹر کا شیڈ آپ کو چیک کروا دیتے ہیں یہ ہائلائٹر کا اس کا یہ ہے جس کو کہ برانزر بھی کہا جاتا ہے یہ اس کا شیڈ ہے بلکل صوف پیگمنٹیشن ہے بلکل جس طرح کے ایک ہائلی پیگمنٹیڈ پروڈکٹ ہوتا ہے سیم ٹو سیم اسی طرح اس کا یہ بھی ٹچ ہے یہ اس کی سیٹنگ نمبر ون ہے کسٹومرز یہ میسی آو کی پیکنگ ہے انہوں نے اس ساتھ میں بریش بھی دیا ہوئے اس کے ساتھ آپ کو چھوٹا سا ایڈجسٹ کرنے کے لیے کہیں بھی آپ آؤٹڈور ہو تو آپ اس کو یزیلی یوز کر سکتے ہیں یہ اس کی سیٹنگ نمبر ٹو ہے جس کے اندر کے تین ڈیفرنٹ کلرز مزید ہیں اور یہ ہم آپ کو کھول کے چیک کرواتے ہیں یہ دیکھئے بھی اس کے اندر بھی ہائلیٹر کے کلرز ڈیفرنٹ ہے اس سے یہ پیچ کلر ٹائپ ہے یہ پنکش ہے اس کے اندر بھی تیرہ گیٹا بلشون ہے اس کے اندر ڈیفرنٹ کلرز ہیں اس کا پنکش شیڈ اس وائٹ سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہے یہ تھوڑا ڈارک پنکش شیڈ دے گا ٹچ دے گا آپ کے ہاتھ کے اوپر یہ میں آپ کو لگا کے دکھاتا ہوں یہاں پہ اس کو تاکہ آپ کو پتہ چل سکے اس کے اور اس کے شیڈ میں یہ دیکھئے بھی اس کا جو ٹچ ہے اس سے تھوڑا سا لائٹ ہے یہ اس سے تھوڑا ڈارک ٹچ ہے اس کا مزید میں آپ کو ڈارک کر کے دکھائیتا ہوں یہ دیکھئے اس کی پنکش گلویش پنکش شیڈ ہے بلکل اور اس کے علاوہ اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کے ہائلائٹر کا شیڈ یہ ہائلائٹر کے چھ شیڈ ہیں اس کی بھی دو سیٹنگز ہوتی ہیں فیلال ہمارے پاس ایک اویلیبل ہے جس کے اندر اس کے یہ سارے لائٹ کلرز کا ٹچ دیا ہوا ہوتا ہے کچھ بھی ایک ویورز کو جو ہے وہ لائٹ شیڈ پسند ہوتے ہیں جو کہ ڈارک شیڈ پسند نہیں کرتی ہیں اپنی سکین پر اپلائے کرنا ان کے لئے یہ بہترین شیڈ ہے اس کے اندر کوپر کلر ہے گولڈن ہے وائٹ ہے لائٹ پنکش ہے جو کہ پہلے تیرہ گیٹا بلشان میں بھی اویلیبل تھے اب یہ صرف پیور بلانزر برانزر یہاں اس کے اندر آپ کو ہائلائٹر جس کو کہیں گے ہم آپ اس کے اندر یہ اویلیبل ہے یہ اس کے شیڈ ہیں یہ فرس شیڈ ہے یہ موسٹ کومن چل کرنے والے شیڈ ہیں یہ اس کا پنکش شیڈ ہے یہ اس کا کوپر ٹائپ گولڈن کلر ہے یہ بھی میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں یہ دیکھئے اتنا سموت کلر ہے اس کا جس طرح آپ کسی بھی مہنگے سے مہنگے بران کا ٹچ ہائلائٹر یوز کرتی ہیں تو اس کے اندر بھی سیم ٹو سیم اسی طرح کی پیگمنٹیشن ہوتی ہے سوفٹ ٹچ ہوتا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ مارکیٹ میں چیپ پرائز پر اویلیبل ہوتا ہے اور ایزی ٹو بائے ہوتا ہے تاکہ کسٹومرز جو ہیں وہ آرام سے یوز کر سکیں اس کو ویورز یہ کسی بھی مارکیٹ میں فائف فیفٹی کا ہے اویلیبل ہوتا ہے اس کا ایک دوسرا سیٹ آتا ہے جس کے اندر کے ایک سائز کم ہوتا ہے وہ تقریبا فور ففٹی تک اویلیبل ہوتا ہے ویورز یہ تھی آج کی ویڈیو ہم آپ سے ملوکات کریں گے اب نیکس ویڈیو میں ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو بری مچ اللہ حافظ